بھی اجتماع کیے حلق لگ بھی پارٹیوں نے اجتماع کیے جلسے بھی کیے ریلیاں بھی نکالیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈنڈا کسی پولیس والے کو لگاؤ کوئی ایسی ایک گملہ ٹوٹا ہو یہاں تو آپ کس طرح آپ کی بات مان جاتے ہیں دوہزار چودہوں کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا آپ نے پارلمنٹ پر حملہ کیا پولیس والوں کے سر پھاڑے بجلی کے بل جلائے سیول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں اس کے بعد مبارک باتیں دیں کہ پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا بہت مبارک ہو مبارک بات دیں کہ پارلمنٹ پر حملہ ہو گیا بہت مبارک ہو منتخب وزیر آزم کو گلے سے گسیٹ دو کہ آپ نے اعلانات کیے اوئے آئی جی اوئے فلانا میں تمہیں دیکھ لوں گا کیسے عوام بھول جائے کیسے عوام بھول جائے کہ ڈی چاک پہ قبریں خودی تھی کیسے عوام بھول جائے کہ سیاسی مخالفین کو مارنے ان کے پیچھے انتشار اور فساد کے اپنے اعلانات کیے کیسے عوام بھول جائے کہ آپ نے خونی لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا یہ کیسے بھولے عوام پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو آپ نے میٹرو بس سٹیشن جلائے آپ نے درختوں کو آگ لگائی آپ نے ڈی چاک پہ ٹائر جلائے آگے لگائیں اگر آپ کو کنٹرول نہ کیا یہ پور امن یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے سرکاری املاک کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں عمران خان صاحب میٹرو سٹیشن جلانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے درختوں کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے اسلہ جمع کر کے اتجاج کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے گولیاں اور ڈنڈے جمع کر کے اتجاج کی کول دینا کوئی جمہوری حق نہیں ہے خونی مارچ کا اعلان کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے یہ کوئی اور آپ آرام سے لوگوں کو پہلے ایک دن ہوا میں مولک رہے ہیلیکوپٹر میں سفر کرتے رہے اور نیچے لوگوں کو دیکھتے رہے کہ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں 35 35 لاکھ روپیہ خیبر پختون خواہ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہا کہ لوگوں کو جمع کرو 35 ہزار لوگ نہ جمع کر سکیں دوسرے دن آپ کنٹینر پر آئے اور ایک دام آپ نے کہا میں چلا گیا ہوں ایف ایٹ تھا کہ آپ تشریف لے آئے تھے کس نے روکا تھا آپ کو آپ کے کنٹینر کو چار دفعہ آپ رکے آپ کی تیاری نہیں تھی تو کیا کرنے آئے تھے تیاری آپ کی صرف اسلحہ جمع کرنا تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو دیتے ہیں دھمکیاں کہتے ہیں میں پٹیشن لے کر جا رہا ہوں میں انتظار کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا پٹیشن تو سپریم کورٹ میں آئین شکنی کی بھی گئی تھی گیارہ ایپرل کو جس میں پانچ صفر کا فیصلہ تھا آنریبل ججز کا کہ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے آئین شکنی کی گئی ہے وہ ریورس ہوئی جو ریزلوشن تھی ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی صدر سے آئین شکنی کرائی وہ پٹیشن بھی گئی تھی رات کو دروازے کھلے تھے آئین کو بجانے کے لیے پالیمان کھلی تھی آئین کو بجانے کے لیے عوام دیکھ رہی تھی آئین کو بجانے کے لیے اور آج کہتے ہیں سپریم کورٹ کو دھمکی دیتے ہیں سپریم کورٹ کو پریشرائز کرتے ہیں کہتے ہیں سپریم کورٹ پیسے کھا کر نون لیگ کو بچاتی ہے یہ آپ ججز کو کہہ رہے ہیں یہ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ الزم میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو کہتے ہیں میڈیا کو پیسے دیئے گئے ہیں میڈیا پک گیا ہے اور سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ججز پک گئے ہیں ججز کو پیسے دے دیئے ہیں میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں سپریم کورٹ ہمارا فیصلہ دے کون سا فیصلہ دے سپریم کورٹ نے آئین شکنی کا بھی فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اس دھرنے کا بھی فیصلہ دیا کہ آپ ایچ نائن میں آ کر اپنا جلسہ کریں پور امن افتجاج پروٹیس کرائیں لیکن اگر آپ دھاوا بولیں گے اگر آپ ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ سرکاری املاک کو جلانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے اس کا آپ کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر تیاری نہیں تھی تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تیاری آپ کی اب چھ سدی نہیں ہو سکتی اور اس کے پیچھے پاکستان کی عوام ہے پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے آپ سو سال تیاری کریں آپ سو سال منٹیں کریں آپ سو سال جھوٹ بولیں اب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ بات سمجھ لیں آپ عدالتوں کو دھمکائیں عدالتوں کو پریشرائز کریں عدالتوں کے اوپر پکنے کا الزام لگائیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں عداروں کو بھی کہہ رہا ہوں یہ کیا رویہ ہے یہ کیا گفتبو ہے چار سال حکومت کی ناکام ہو گئے فیل ہو گئے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی جھوٹ بولے سیاسی مخالفین پر الزامات لگا کر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکے کیونکہ جھوٹ پر مگنی تھا اب اپنا ماتم کر رہے ہیں اور پھر عداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں کیوں اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں تاریخ اتنا میں جمع کروں گا کراؤڈ کہ تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوا ہوگا بیس لاکھ لوگ لانے کا دعویہ تو اب بھی کیا تھا بیس ہزار لوگ لے آتے پینتیس ہزار لاکھ روپیہ پر ایمے نے دیا پینتیس ہزار لوگ لے آتے لیکن کہاں سے لائیں گے کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہیں سیاسی مخالفین آپ کو ادم اعتماد کے ذریعے آئینی اور جمہوری تریبے سے اٹھا کر بار پھینکے پالیمان آپ کو مسترد کرے عوام آپ کو مسترد کرے تو آپ کہتے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو آپ بلڈگوں پر میڈیا کے حملے کرواتے ہیں میں جیو نیوز کی بلڈنگ پر آپ کا جو پر امن اعتجاج تھا جس کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا جیو بلڈنگ کے اوپر سما کے رپورٹرز کے اوپر میڈیا وینز کے اوپر میں اس کی بھی شدید بزمت کرتی ہوں اور جب ایسا ہو تو آپ پتھراؤ کریں میڈیا کے ہاؤسز کے اوپر میڈیا کی بلڈنگز کے اوپر رپورٹرز کے اوپر ان کو پکنے اور لفافوں کے تانے دیں ان کو پیچے جانے کا تانہ دیں جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ کریں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوں جب عوام کے ساتھ کھڑی ہوں جب قانون کے ساتھ کھڑی ہوں تو آپ انہیں کہیں کہ ججز نے پیسے لے کر بک کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے اور یہ پریشرائز کر کے عدالت کو بھی آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اس پریشر میں آ کر اس دھمکی میں آ کر آپ پر پکنے پکے جانے کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے ان پریشر میں آ کر آپ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک شخص جو ذہنی مریض ہے جو ایک ذہنی مریض جھوٹا اور منافق شخص ہے وہ حملہ آور ہے وہ آئین پر حملہ آور ہے وہ پالیمان پر حملہ آور ہے وہ میڈیا پر حملہ آور ہے وہ عدلیہ پر حملہ آور ہے وہ اداروں پر حملہ آور ہے وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے کیونکہ ہار تسلیم نہیں ہوتی انا اور تکبر اور زد اتنی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ صرف جو وہ زد کرے وہ پوری ہو جائے ایسا نہیں ہوگا آپ صرف پاکستان کی عوام کو اپنی ترقی چاہیے اپنا روزگار چاہیے سکون چاہیے اتفاق چاہیے اتحاد چاہیے جو آپ کے خمیر میں نہیں ہے عمران خان صاحب آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے سیاسی انتقام لے لے کر آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر کر اور اب یہ ختم ہونا چاہیے اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں کہتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں مذاکرات جب ہم کہتے تھے ہونے چاہیے میشت پہ کووٹ پہ فیٹف پہ قومی سلامتی کے امور پہ تو کہتے تھے میں انا رو نہیں دوں گا تو عمران خان صاحب آج آپ کو انا رو نہیں ملے گا ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ مذاکرات تھمکی اور ڈکٹیشن کے اوپر مبنی ہو اور آپ نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا اگر الیکشن جون میں کرائے جائے اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تو میں آپ کو آج الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں لکھے تاریخ الیکشن کی اگست دو ہزار تئیس الیکشن کی ڈیٹ کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر چسپا کریں میں دوبارہ دور آتی ہوں میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن موجودہ حکومت اور اس کی تاریخ اتحادی دیں گے اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد شاید کان صاف نہیں ہے آج دونوں کان کھول کر سن لیں میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں اگست دو ہزار تئیس نہ آپ کی تھمکی میں کوئی آئے گا نہ آپ کی ڈکٹیشن میں کوئی آئے گا نہ آپ کی گالم گلوچ میں اور پتتمیزی میں کوئی آئے گا اپنے رویے کو تقدیل کریں انتظار کریں الیکشن کا انتظار کرنا سیکھیں اور الیکشن آگست 2023 میں ہوگا انگریزی میں بھی بتا دیا اردو میں بھی بتا دیا اس لیے مذاکرات اگر اس بات پر کرنے ہیں تو گھر بیٹھیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر باہر گھر سے نکلیں گے اسلہ لے کر گولی لے کر ڈنڈے لے کر خونی مارچ کا اعلان کر کے تو جو پہلے ہوا ہے اس سے بھی بتر ہوگا یعنی کہ یہ کام نہ کریں عوام کو مزید تقسیم نہ کریں مزید انتشار نہ پھیلائیں مزید فساد نہ کریں مزید افرہ تفریم نہ پھیلائیں اب آپ حکومت میں نہیں ہیں سکون کریں اور اگست 2023 کا انتظار کریں اور اس ذینی حالت میں ایک دفعہ دوبارہ مشورہ دے رہی ہوں اس ذینی حالت میں آپ کو بالکل ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اور ٹھیکے کی بات کی کہ ادارے انٹروین کریں ملک تباہ ہو رہا ہے ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہونے کی ہم نے نہیں ٹھیکہ اٹھایا آپ کو ٹھیکہ دیا کسی نے نہیں ہے نہ لائکوں کو نہ اہلوں کو ناکام لوگوں کو چوروں کو کرکٹولے کو کارٹلز کو مافیاس کو حوام کو ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھیکہ نہیں دے سکتا کیونکہ ایک دفعہ موقع تھا جن کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا ان کے پاس تجربہ ہونا چاہیے ان کے پاس نیت ہونی چاہیے ان کے پاس کارکردگی دکھانے کو منصوبے ہونے چاہیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں آج یوم تکبیر ہے آج ملکی سلامتی کو ناکابل تسخیر بنایا نواز شریف نے آج یوم تکبیر ہے آج کسی دباؤ میں آئے بغیر اس تاریخ کو ہندوستان کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے یہ جواب دیا کہ کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا گالی نہیں دی دھمکیاں نہیں دی جو ملک کے لیے جو عوام کے لیے جو قومی سلامتی کے لیے بہتری تھی وہ کی تجربہ ہے پاکستان میں پہلا موٹر وے بنانے کا اور اس کے بعد پوری وفاق کی اکائیوں کو ان موٹر ویز اور سڑکوں کے جال سے آپس میں جوڑنے کا آپ کی طرح وفاق کی اکائیوں کو تقسیم نہیں کیا اس کو آپس میں جوڑا اور ہسپتار ہوں سکول ہوں پاپلک ٹرانسپورٹ ہوں دہشتگردی ختم کرنے کے واقعات ہوں چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی بنانے کے پروجیکس ہیں ان تمام پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کرپشن کے انڈیکس میں کمی کرنے کے لیے بھی وہ تجربہ بھی اور وہ کارکردگی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اس لیے ٹھیکہ ہمارے پاس ہے اور اس ٹھیکے کو پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے ٹھیکے کو ہم اچھی طرح نبھانا جانتے ہیں آپ ارام کریں سکون کریں اگر کوئی ریلاکس ہونے کی گولی جائیے تو ہم سپانسر کرنے کو تیار ہیں اور اگست دو ہزار تیس تک سکون کریں ارام کریں اور انتظار کریں دیکھیں روئیہ بدل کر بلکل کیونکہ آج ملک کے اوپر جو وزیر آزم ہے جو پاکستان کا اس وقت وزیر آزم کے اندر انا نہیں تکبر نہیں زد نہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی ہو خوشحالی ہو پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے تاکہ پاکستان کی عوام روز رات کو سکون سے سو سکے اور پاکستان کی عوام کو رات کو سکون سے سونے کے لیے روز دن رات وزیر آزم شباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں لیکن اگر رویہ دھمکی دینے کا ہوگا ڈکٹیشن دینے کا ہوگا گالی دینے کا ہوگا اور یہ کہا جائے کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا تو یہ انہارو نہیں دیا جائے نہیں شرط کی تو بات ہی نہیں ہے اس رویہ کے ساتھ نہیں ہاں جی جو کر سیچوشن ہوئے ملکی صورت 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 اور اگر وہ ڈائلر کی بات کرنے تو اس ڈائلر کو وسیع کرنے میں کوئی حج ہے کہ ساتھ ملک اٹھن اور ڈائلر کریں تاکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائلر ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیز کے اندر وہ نیت بھی ہو وہ رویہ بھی ہو وہ انٹینشن بھی ہو لیکن جب نیت میں کھوٹ ہو جب جھوٹ ہو منافقت ہو تو وہ ڈائلر ہو ہی نہیں سکتا اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہم ان پولیس والوں کی تصفیریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تاکہ لوگ ان کو گالیاں دیں لوگ ان کو آپ کو شرم آنی چاہیے پولیس فورس وہ فرنٹ لائنرز ہیں وہ سولجرز ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی عوام کی حفاظت کے لیے فرنٹ کسی طرح بھی پولیس کے خلاف کوئی مہم چلائی گئی تو اس کے بعد جو اظہار رائے ہے جس کو استعمال کر کے آپ اس قسم کی آرگنائز کیمپین کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بگتنا پڑیں گے پولیس اور لائنفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے اس جتھے کو مسلح ٹولے کو کی کوئی اگر مہم ہوئی میں دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں دورانا چاہتی ہوں اس کے اوپر کوئی بھی زیرو ٹولرنس ہے میں پی ٹی اے کو بھی اور وزارت داخلہ کو بھی ایف آئی اے کیونکہ جو وزیر داخلہ ہیں رانہ سلام اللہ صاحب جو سمجھ آگئی ہوگی کہ وزیر داخلہ انٹیریر منسٹر تو ان کو بھی اس پہ بھی انہوں نے بھی یہ پوری طرح سے ہدایت دی ہوئی ہے کہ کسی قسم کی کی کیمپین ہے وہ نہیں ہونی چاہیے دوسری بات کہ بھیر بکریاں سمجھ رکھا ہمیں بھیر بکریاں تو آپ نے سمجھ رکھا عوام کو جانسہ دیں گے ان سے دوائی چھین لیں گے گھر کا کرایا دینے کے پیسے چھین لیں گے کاروبار چھین لیں گے کسان سے اس کا کاروبار چھین لیں گے تو آپ کے اوپر وہ اعتبار کریں گے یہ پاکستان کی عوام ہے بھیر بکریاں نہیں ہیں